بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ کی خدمت میں یہ ایک دیسی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو 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 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹم زارہ پلس کیپسول دوستو یہ آئیر ویدک ہے یونانی ہے دیسی کیپسول ہے مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لئے اور دوستو یہ بالکل شگر فری ہے اور کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانکاری دیں گے کہ یہ کیپسول کتنی بیماریوں میں کام آتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے مکمل جانکاری انشاءاللہ ہم آپ کو دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سنتے رہیے دیکھتے رہیے ایک بار بینہ اسکیپ کیے چلی دوستو شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں اس کے بارے میں دوستو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئی آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر اول پر پریس کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے کرے گا چلی دوستو جان لیتے ہیں آج کے اس نسخے کے بارے میں اس کیپسول کے بارے میں دوستو یہ ٹم زرہ پلس کیپسول یہ آئیر ویڈک ہے اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے ساری دیسی دواوں سے یہ بنایا گیا ہے اور دوستو یہ شگر فری ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کو پریشانی ہے کہ ماجون ہو شگر فری ہو ٹائمنگ بڑھانے کے لیے منی کو گاڑھا کرنے کے لیے کوئی کیپسول یا دوائی بتاؤ تو دوستو یہ شگر فری ہے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چلے جانتے ہیں کتنی بیماریوں میں یہ کتنے فنشن میں کام کرتا ہے تو دوستو جن بھائیوں کی منی پتلی ہو گئی ہے جلدی انزال ہو جاتا ہے یعنی ٹائمنگ کم ہو گئی ہے مردانہ کمزوری آ گئی ہے یا دھات جیسی پریشانی ہے چپ چپا پانی جاتا ہے یا پیشام میں پہلے یا بعد میں کترے جاتے ہیں جلدی منی خارج ہو جاتی ہے تو دوستو یہ منی پتلی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ منی کو گاڑھا کرتا ہے اور ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے رکاوٹ پیدا کرتا ہے اگر من اچھا نہیں کرتی تو اس میں مردانہ کمزوری آ گئی ہے تو مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے طاقت دیتا ہے اس میں اچھا کام کرتا ہے تو دوستو کلملاکی مردانگی کے لئے بہت اچھا والا کیپسول ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جن عورتوں کو سیکسل کمزوری ہے یعنی اچھا نہیں کرتی تو ان کے لئے بہت اچھا کام کرے گا دوستو یہ میل فیمیل دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اور یہ دونوں کے لئے ہی بنایا گیا ہے تو فیمیل بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے بہترین اور اچھے ریلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو اس کے استعمال کرنے سے ٹائمنگ بڑھے گی اور جریان جیسی دہت جیسی پریشانی ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی اور ہماری ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی دوستو جب منی گھاڑی ہو جائے گی یہ منی کو گھاڑا کرتا ہے تو ٹائمنگ بھی ہماری بڑھ جائے گی تو دوستو جن کو مردانہ قوت میں کمزوری ہے یعنی مردانگی میں کمزوری ہے تو وہ لوگ اس کو استعمال کریں جن کو اچھا نہیں کرتی وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں اور جن فیمیل کو پریشانی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں دونوں کے لئے بہت اچھے کیپسول رہیں گے اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے دوستو چلے جان لیتے ہیں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو استعمال کرنے کا طریقہ ہے صبح میں ایک کیپسول کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ لیں اور شام کو خانہ کھانے کے بعد سوتے وقت ایک کیپسول دودھ کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اپنے ڈوکٹر یا حکیم سے یا ہم سے مشورہ لے کر بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے مزاج کے اعتبار سے بھی اس میں ڈوز اور پرہیز وغیرہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کر بھی لیتے ہیں اپنے آپ بھی تو کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں دوستو پرہیز بھی کر لیتے ہیں گرم چیزوں کا تلی بھونی چیزوں کا چائے کا ان کا ہم پرہیز کریں اور دوائی کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے دوستو ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں کہ پسند آئے ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کچھ بھی کمنٹ میں بوجھ سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور ریپلائی ملے گا